چور مچائے شور ایک تو چوری دوسرا سینہ زوری آپ لوگوں نے یہ مسالے لازمی سنی ہوں گی لیکن ان مسالوں پر عمل کر کر دکھا رہی ہے مریم نواز اور مریم نواز کا ٹولا عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا تھا پاکستان جا کر سب سے پہلے ان چوروں کی جیلوں سے اے سی بند کرواؤں گا دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب اپنی بات کے پکے ہیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں لیکن اس بات پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہو سکا اس کی ایک وجہ ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک سپوس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو بیل کا ایکون آتا ہے اس کو کلک لازمی کیجئے گا آپ صرف 20 دن پیچھے چلے جائیں نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا پک کر آیا کرتا تھا کہنے کو تو نواز شریف دل کے مریض ہیں ان کو دل کی شدید بماریاں لاحق ہیں لیکن نواز شریف کے لیے گھر سے جو کھانا پک کر آیا کرتا تھا اس میں شامل ہوتا تھا بھونا ہوا گوشت کریلے کی ماں اور دوسرے ایسے بہت سے پکوان جو دل کا مریض کھانا تو چھوڑیں دل کا مریض ان پکوانوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ایسے ایسے پکوان بن کے آیا کرتے تھے نواز شریف کے لیے لیکن پھر حکومت میں یہ اساس پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح نواز شریف جیل میں بیٹھا ایاشیاں کرتا رہا تو کبھی پیسہ واپس نہیں کرے گا تو تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے کی بات ہے نواز شریف جو گھر سے کھانا آتا تھا اس پر پبندی لگ گئی اس کی کچھ سیکیورٹی ریزنز بھی تھے نواز شریف کے لیے جو گھر کا کھانا آتا تھا اس پر تو پبندی لگا دی گئی لیکن نواز شریف ابھی بھی جیل میں پوری ایاشیاں انجوائے کر رہا ہے نواز شریف کے سیل میں ٹی وی مجود ہے اس کے علاوہ نواز شریف کے سیل میں ائر کنڈیشن مجود ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے عمران خان صاحب جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں لیکن نون لیگ ایک مافیا ہے اور ایک چیز یاد رکھئے گا مافیا کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا عمران خان صاحب اس پر بلکل کلیر تھے اور ارادہ بنا چکے تھے کہ نواز شریف کے روم میں ائر کنڈیشن نہیں رہنے دینا لیکن مریم نواز کی جانب سے جالی میڈیکل رپورٹس بنائی جا رہی ہیں ان رپورٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے نواز شریف کو ایک سٹیبل ٹیمپریچر چاہیے اگر نواز شریف کے روم سے ائر کنڈیشن نکالا گیا تو نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے مریم نواز اور مریم نواز کے گینگ نے پورا ایک محاذ گرم رکھا ہے صرف اس لیے کہ کہیں نواز شریف کے روم سے ائر کنڈیشن نہ نکال دیا جائے دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی جانب سے بہت سی ایسے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جن کا اگر مطلب نکالا جائے تو ان کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ابو کے کمرے سے ائر کنڈیشن نکالا گیا تو پھر دیکھنا نواز شریف وہ شخص ہے جس نے اس قوم کے مو سے اس قوم کے بچوں کے مو سے نوالے چھنے اور اب اس کو گھر کا لذیذ کھانا بھی چاہیے کمرے میں ایسی بھی چاہیے اور دیکھنے کے لیے ٹی وی بھی چاہیے مریم نواز کے خریدے ہوئے دو نمبر کے بالتو صحافیوں کی ٹویٹ دیکھیں تو وہاں الیدہ ہی کہانی نظر آئے گی کہ تین دفعہ کے پرائم منسٹر کے کمرے سے ائر کنڈیشن نکالا جا رہا ہے پاکستانی قوم کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پوری قوم کو اساس دلایا جائے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کنفیوزن کا شکار ہیں کہ شاید پتہ نہیں نواز شریف کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں کو اویرنس دی جا سکے اور بتایا جا سکے کہ اس قوم کے ساتھ اس وقت جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ ہیں ہمارے ماضی کے چور اور کرب حکمران اب ان حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے اور ان کی جانب سے چیخیں ماری جا رہی ہیں ان کے ہواری شور مچا رہے ہیں اور چور مچائے شور کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کنفیوزن میں ہیں کہ شاید نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے نواز شریف اور نواز شریف کے ہواریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کی کرتوتوں کا پھل ہے نواز شریف کے کمرے میں ائر کنڈیشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو بھیل کا ایکون آتا ہے اس کو لازمکلی کیجئے گا